ایران نے معاشی سرگرمیت جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کر دیا پہلے محرلے میں ایسی معاشی سرگرمیت شروع کی جائیں گی جن سے کرونا پھیلنے کا خطرہ کم ہو کرونا وارس سے متاثرہ نمائی ممالک میں شامل ایران نے عالمی پابندیوں کے باعث بڑھتی ہوئی معاشی مشکلات سے نکلنے پر غور شروع کر دیا اور مسائل سے نمٹنے کے لیے لوک ڈاؤن کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے 11 اپریل سے ملک میں معاشی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی تاہم پوری طور پر تمام معاشی سرگرمیوں کے بجائے انہیں جزوی طور پر بحال کیا جائے گا ایرانی صدر نے کہا کہ دارالحکومت تہران کے علاوہ باقی ملک میں ہفتے کو ایسی معاشی سرگرمیاں شروع کی جائیں گی جن سے کرونا پھیلنے کے خطرات کم ہیں اور اس پیش رفت کی نگرانی وزارت صحت خود کرے گی ایرانی حکومت کی جانب سے کیے گئے اس فیصلے کے تحت تمام سرکاری اداروں میں کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا سرکاری بلازمین کی دفاتر میں حاضری کو یقینی بنایا جائے گا